بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب ماسی آ چکے ہیں میری آمنہ اور ماشاءاللہ سے یہ کام جھٹ پٹ کرتی ہیں 20 سے 25 منٹ میں میرے گھر کا کام جو ہے نا جھڑو پوچھا فس کلاس قسم کا ہو جاتا ہے اور جیزن یہ نہیں آتی اس دن مجھے رپ کرنا پڑتا ہے تو ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے سوچیں آپ اچھا جی میرے پودے جو ہیں میں نے تھوڑے سے اوپر کٹ کے ان کو رکھ لیا ہے اور ان کے ساتھ آپ کو نیم کے پتے بھی ابھی کچھ کام کرنا ہے اور یہ میرے جو ہے رات کی رانی ہے اور اس کی ابھی پھول جھڑ گئے اور نئے آ رہے ہیں تو جو میں نے کچن کی صفائی کر لی ہے آمنہ ماسی جو ہے جھڑو پوچھا کر رہی ہے اس سے پہلے ہی مجھے کچن کو صاف کرنا پڑتا ہے کیونکہ کاؤنٹر پہ کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں پانی جو میں برتند ہوتی ہوں اس کا پانی نیچے گرتا تو گیلا ہو جاتا ہے تو میں پہلے سے ہی کام نمٹا لیتی ہوں ان کو میں نے وارسپ کیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کوئی دوائی کوئی کیمیکل نہ ڈالیں نیم کے پتوں کو اُبال کر اس کا پانی تھنڈا کر کے اس کا سپری کیجئے اور جیسا کہ جانتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ میں کتنی سکھڑ ہوں تو لہٰذا میں پائوں کو جو ہے پانی میں بھگو رہی ہوں کیونکہ آج میں نے اپنی امہ لوگوں کو ان کی پوری فیملی کو جو ہے پائے کی دعوت دیئے اور پائے کے پیکٹ منگوائے ہیں میں نے سالن مسالہ اور آپ جانتے ہیں کہ ان پیکٹ سے ہم خواتین کے مشکل کتنی آسان ہو گئی ہے تو دہی بھی میں نے مانگوالی ہے زیادہ تو پائوں میں مسالہ پڑتا نہیں ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں تو نیم کے پتوں کو میں نے ہلکی آج پر رکھا ہے جب تک کہ اس کا کلر نہ بدل جائے پانی کا تو یہاں پانی کو میں نے چھان لیا ہے تھنڈا کر لیا اور اب اس کو سپری بوٹل میں ڈال دیا ہے اب باری آتی ہے سپری کرنے کی تو جناب میں تمام جو میرے پودے ہیں ان پر سپری کروں گی یہ پودے جو ہیں میرے مسلسل دھوپ میں رہنے کی ویسے اس کے پتے خراب ہو گئے باقی الحمدللہ اس میں کیڑا وغیرہ نہیں لگائے تو پھر بھی میں اس پر سپری کر دیتی ہوں شاید ماشاء اللہ سے اور اچھے ہو جائیں ویسے تو یہ بہترین قسم کے چل رہے ہیں بس ان کے پتوں کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا یلو یلو ہو گیا ہے دھوپ میں رکھنے کی ویسے رات کی رانی پہ بھی میں سپری کر دیتی ہوں کہ اس کے پتے بھی مجھے ایک آج سراخ والے نظر آئے تھے باقی تو بلکل ٹھیک ہیں یہ تو سب سے زیادہ افسوس جو ہے نا مجھے موتی کے پتے دیکھ کر ہوئے کیونکہ ہم پورے گھر والے نا اس کی خوشبو اور اس کی پھولوں سے بھرے ہوئے جو یہ گملہ ہوتا ہے اس کو دیکھیں بڑی خوشی اور رہات ملتی ہے تو یہ بلکل نیا پتہ تھا جو دیکھیں کھا چکا ہے کریڑا اور یہ دیکھیں اس طرح کی ہوگئے تو سب سے پہلے میں سپری کر دوں گی ہر پتے پر اچھی طرح اوپر نیچے اور اس کے بعد جتنی سراخ والے پتے ہیں ان کو میں الگ کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے میں نے پتے نکالے ہیں اور کچھ تو جو ہے نا یہ دیکھیں اور کچھ پتے جو ہیں وہ تو بلکل باقاعدہ اوپر سے خالی تھے ہیں یہ دیکھیں اللہ اللہ بہتر کرے گا تو پائیوں کو میں نے اچھے سے دھوکے صفائی کر کے ڈیڑھ گھنٹے کی محنت کی بات پریشر ککر میں چڑھا دیا ہے اور پریشر ککر کا سائز ماشاء اللہ میرا بہت بڑا ہے لیکن پائیوں کی تعداد زیادہ تھی ان کی کوانٹٹیز زیادہ تھی تو اس وجہ سے آدھے پائی میں نے اس میں اچھے سے اوبال کے رکھ لی ہیں جیسے ہی ککر فارغ ہوگا تو میں یہ دوسرا پر چڑھا دوں گی چائے کی طلب اور شور کی ویسے نا میں اس کا ولاغ نہیں منا سکے سب نے بہت شور کیا کہ چائے پلا دو چائے پلا دو اور پھر چائے پی کے بچے جو ہیں مست اپنے کھیل میں لگے ہوئے ہیں اور جب بچے کھیل رہونا تو بہت سکون میں رہتا ہے انسان تو ڈینر ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے ساست افغانستان اور پاکستان کا میج بھی دیکھا جا رہا ہے اور بہت انجوائی کیا جا رہا ہے کچھ ٹینشن میں بھی ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا لگ رہا تھا کہ بس پاکستان ہارنے ہی والا ہے لیکن اچانا کی چوکے اور چھکے جب لگتے تھے تو گلوں میں خراش پڑ جاتی تھی چیخ چکے میں ویسے کرکٹ کی شوقین نہیں ہوں لیکن جب ماحول بنا ہونا تو پھر بہت اچھا لگتا ہے تو جی کھانے سے بھی فارغ ہو گئے تھے اور میج سے بھی تو یہاں پر بچوں کے ساتھ تھوڑا انجوائی کر رہے ہیں ان کا آئیکیو لیول ٹیسٹ کر رہے ہیں ایموجز دکھا کر جو ہے ان سے پوچھ رہے ہیں ہم کے پروفیشن کیا ہو سکتا ہے اور جیتنے والے کو جو ہے ملے گا چوکلیٹ اور جو نہیں جیت پایا اس کے سر پر پڑے گی بوتا ہے سر پڑے گی بوتا ہے سرکو جرہ سبر کرو بولا دکھا بککی نہیں کرنے کاؤنٹنگ سٹارٹ میں نہیں مانتی مرزیاں لائے تو جی ساڑھے گیارہ بجے تک سارے ہمارے گھر والے جا چکے تھے اور زرنش نے دسترخان پر کھانا نہیں کھایا تو اس کو اب بھوک لگی ہے تو پلیز آپ اب جو میری آگے بات ہے اس کو ذرا اور سے سنیے میں تیرے حسن و بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے تو جی یہ پیاری سی بچی ہیں حفظہ اور ان کا جو چینل ہے اس کا نام ہے کیوٹ حفظہ لائف سٹائل تو ضرور چیک آؤٹ کیجئے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ ضرور دیکھئے ان کو سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ان کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہم دونوں کے بیل آئیکنیں اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو فوراں مل سکے ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ لاؤگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ